اگر آپ کا اسپرم کاؤنٹ کم ہو جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے اسلام علیکم دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ کوئی پوائنٹ مس نہ ہو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسپرم کے کم ہونے کی وجوہات علامات اور اس کے علاج کے بارے میں بتائیں گے اسپرم کی کمی کی وجوہات کے بارے میں جتنا آپ خود جانتے ہیں کوئی اور نہیں جانتا کیونکہ ہر بندہ اپنا آدھا ڈاکٹر خود ہوتا ہے سب سے پہلے ہم نارمل اسپرم کاؤنٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ نارمل اسپرم کاؤنٹ کتنا ہوتا ہے اور اس کو آپ گھر میں بیٹھ کر کیسے چیک کر سکتے ہیں سو فی سے چیک تو لیوارٹی ریس کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے لیکن گھر میں پانی کے ساتھ ٹیس سے آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا اسپرم کاؤنٹ اچھا ہے نارمل ہے یا کم ہے اس کے اوپر میں ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں اور اپلوڈ بھی کر چکا ہوں آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں عام طور پر ایک میلی لیٹر سیمنز میں پندرہ سے لے کر دو سو میلین یا اس سے زیادہ سپرمز موجود ہوتے ہیں اگر آپ کے فی میلی لیٹر پندرہ میلین سے کم یا فی ڈسچارج ٹوٹل کاؤنٹ انتالیس میلین سے کم ہے تو آپ کا کاؤنٹ کم ہے لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کا علاج خوراک اور عدویات کے ذریعے ممکن ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کا اسپرم کاؤنٹ کم ہے یا لو ہے اور اس کی علامات کیا ہے نمبر ایک آپ کا اصول خاص کھڑا ہونا بند ہو جاتا ہے جیسے پہلے کسی کے خیال آتے ہی یا بیوی یا کسی اور کو دیکھ کر فوراں کھڑا ہو جاتا تھا اب نہیں ہوتا آرام سے کھڑا ہوتا ہے یا یہ کہلیں کہ اپنی مرضی سے کھڑا ہوتا ہے نمبر دو بیوی سے ملنے کو دل نہیں کرتا نمبر تین ٹائم کم ہو جاتا ہے یا بہت زیادہ ہو جاتا ہے نمبر چار پہلے جو مزہ آتا تھا اب نہیں آتا نمبر پانچ ہارمون لیول کم ہو جاتا ہے نمبر چھے چہرے اور جسم پر پال کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں ضروری نہیں کہ یہ علامات اگر ایک بندے میں ہیں تو باقی ساروں میں بھی یہی علامات ہوں نہیں ہر بندے میں علامات مختلف ہو سکتی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کسی میں ان میں سے کوئی علامت موجود ہی نہ ہو سیکنڈ پوائنٹ لوئس پرم کاؤنٹ کی وجوہات کیا ہیں اس کی تین سب سے بڑی وجوہات ہیں نمبر ایک آپ کی گھرے لو زندگی نمبر دو محولیاتی نظام نمبر تین میڈیکلی آپ کی گھرے لو زندگی اور خوراک کیا ہے خوراک کی کمی بہت زیادہ سیکرٹ نوشی وزن زیادہ ہونا روزانہ ایک ہی طرح کی ہلکی پھلکی ایکسسائز کرنا پریشانی ذہنی دباؤ اور کم سونا یا نیند نہ آنے سے بھی سپرم کاؤنٹ کم ہو سکتا ہے نمبر دو محول کسی ایسی فیکٹری یا انڈسٹریل ایریا میں کام کرنا جہاں بہت زیادہ گیمیکلز کا اخراج ہوتا ہے یا کھیتوں میں کام کرنا جہاں مختلف قسم کے سپریے کیے جاتے ہیں یا آفیس میں کام کرنا جہاں آپ لیپ ٹاپ یا سمارٹ فون کو گود میں رکھ کر استعمال کرتے ہیں تو ان سے نکلنے والی شوائیں بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اس سے بھی کاؤنٹ کام ہو سکتا ہے نمبر تین میڈیکل دعاوں کا استعمال جیسے کہ بلڈ پریشر ہیپاٹائٹس شگر کی دعاوں کا استعمال یا اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی قسم کی دعا استعمال کر رہے ہیں تو پلیز اگر ضرورت نہیں ہے تو ان کو بالکل چھوڑ دیں یا کم کر دیں اس سے بھی آپ کا کاؤنٹ کم ہو سکتا ہے علاج آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو طرح کے علاج کی بارے میں بتائیں گے نمبر ایک گھرے لو ریمیڈیز اور خوراک نمبر دو میڈیکل پلیز کوئی بھی دعا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورات ضرور کریں ایک وقت میں ایک چیز استعمال کریں یا تو گھرے لو ریمیڈیز اور یا میڈیکل عدویات گھرے لو ریمیڈیز میں ہم سب سے بہلے بات کریں گے ٹرمارٹر کے بارے میں ٹرمارٹر کا جوز بہت ہی زبردست چیز ہے سپرم کی کوالیٹی اور کوانٹیٹی کو امپروف کرنے کے لیے دوسرے نمبر پر گاجر کا جوز ہے اس کو آپ ضرور استعمال کریں یہ سپرم کی کوالیٹی کوانٹیٹی اور موڈلیٹی میں بہت اچھی چیز ہے اس کے علاوہ خون کی کمی اور جسمانی کمزوری میں بھی بہت فائدے مند ہے تیسرے نمبر پر ایوہ کارڈو کھائیں یہ دونوں مرد اور عورت کے لیے بہت مفید ہے اس کے اندر زنک اور ویٹامن ای موجود ہوتا ہے چوتھے نمبر پر ساکھ کو اپنے کھانوں میں شامل کریں اس کے اندر فولک ایسٹ اور مگنیشیم ہوتا ہے عام طور پر ہمارے کھانوں میں مگنیشیم بہت کم استعمال ہوتا ہے اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ساکھ کا استعمال ضرور کریں پانچوے نمبر پر کافی ہے چائے والی کافی کے جہاں برے اثرات ہیں وہیں پر اچھے اثرات بھی اس میں موجود ہیں کیونکہ اس کے استعمال سے خون کا دورانیاں پڑ جاتا ہے اور خون کا دورانیاں کم سپرم کاؤنٹ کو بڑھانے اور ہمارے عضو کو ٹائٹ کرنے اور رکھنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے یاد رکھیں کہ کافی کا زیادہ استعمال نقصاندہ ہے علاج کی غرصے آپ اس کو دن میں ایک بار یا زیادہ سے زیادہ تین بار پی سکتے ہیں چھٹے نمبر پر سیب آتا ہے بہتر تو یہ ہے کہ لو اسپرم کاؤنٹ کو بڑھانے کیلئے سیب کا اوپر والا چھلکہ ہی اتار کر کھائیں ویسے آپ پورا سیب بھی کھا سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ چھلکے کو اتار کر نہ پھینکے بلکے کھائیں نمبر دو میڈیکل دوائیں میڈیکل دوائوں کو بغیر کسی ڈاکٹر کے مشورہ سے ہرکس استعمال نہ کریں اوپر والے دونوں انجیکشنز ڈاکٹر مختلف ٹیسٹ کرنے کے بعد اس وقت تجویز کرتے ہیں جب آپ کے اسپرم کاؤنٹ بہت کم ہو یا بہت زیرو ہو اور تیسری نمبر پر جو گولیاں ہیں اصل میں یہ عورتوں کے لیے ہیں لیکن انہیں مرد بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ گولیاں ڈاکٹر عورتوں کو اس لیے تجویز کرتے ہیں کہ ان کے ہارمون لیول میں بہتری آئے گی اور اگر کسی وجہ سے ایکس کے بننے اور ریلیز ہونے میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے یا ایک کمزور ہے اور اس میں فرٹیلیٹی ایشو ہے تو یہ گولیاں اس کو تقویت دیتی ہیں اور آخر میں ہم آپ کو مزید کچھ دواؤں کے بارے میں بتائیں گے اس کے علاوہ وائٹمن ای کی گولیاں کیپسول جس میں ایوین کیپسول بھی شامل ہیں اس کے علاوہ آپ نے ویٹامن ای چھ سو گرام ڈیلی تین ماہ تک لینا ہے نمبر دو میگنیشیم سو ایم جی کو آپ نے روزانہ چار مرتبہ تین ماہ تک استعمال کرنا ہے اگر آپ کو اس کے استعمال سے کوئی مسئلہ آ رہا ہو تو آپ نے اس کو گم کر کے روزانہ سو ایم جی چار مرتبہ کی بجائے دو مرتبہ لینا ہے نمبر تین زنک آپ نے بیس ایم جی اور فولک ایسٹ آپ نے چار سو مایکرو گرام لینا ہے یہ گولی ہے جو آپ کو روزانہ لینی ہے یہ آپ کے سپرم کولیٹی کو زیرو سے آپ کر کے پچھتر فیصد تک اضافہ کرتی ہے نمبر چار سی او کیو ٹین یہ بہت اچھی چیز ہے دونوں مرد اور عورت استعمال کر سکتے ہیں دونوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے انرجی لیول کو پڑھانے کے لیے یہ آپ نے سو ایم جی دن میں دو بار لینا ہے نمبر پانچ سیلینیم یہ آپ نے سو مایکرو گرام دن میں دو بار لینا ہے اور آخر میں نمبر چھے وائٹامن سی کی دو گرام یا دو ہزار ملی گرام آپ نے دن میں ایک بار لینا ہے اور اس کو تین ماہ تک استعمال کرنا ہے یہ تمام تر دوائیں آپ کو کسی بڑے لوکل اسٹور فارمیسیز یا میڈیکل اسٹور سے مل جاتی ہیں نہیں تو آپ ان کو آن لائن گھر بیٹھے بھی منگا سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کوئی بھی دوائے استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں